یعنی خدا کی معرفت کے بعد جو چیز خداوند متعال کو پسند ہے وہ کہہ جی افت بطن و فرج وہ چیز افت ہے جو معرفت کے بعد خداوند متعال کو زیادہ پسند ہے وہ کہہ جی افت ہے افت کسے کہتے ہیں افت استعمالہ ہماری زبان میں عربو میں ہے افت مگر اکثر نہیں جانتے ہیں کہ افت کا کیا معنی ہے کتاب مجمع الوسیط میں افت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ ترک الشہوات من کل شیئن و غلبہ فی حفظ الفرج مما لا يحلو افت افت اس کو افت کہا گیا اور یہاں تک اس افت کے بارے میں تحقید کی گئی ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیعہ 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 وہ ہے جو بھی افیف ہو بطن کے حوالے سے شکم کے حوالے سے اور جو بھی افیف و اپنی شرمگاہ کے حوالے سے وہ ہمارے شیعہ ہیں اور جو افیف نہیں ہے وہ ہمارے شیعہ نہیں ہے افت افت شکم ہے افت نظر ہے افت فکر ہے یعنی بری چیزوں کو سوچنے سے اپنے آپ کو روکنا یہ کہہ جی افت فکر افت نظر ہر حرام چیز کی طرف نظر نہ کرنا یہ کہہ جی افت نظر ہے اور افت شکم میں مثال حرام کھانا یہ کہہ جی افت شکم کے منافی ہے حرام کھانا جب کہا جاتا ہے کہ حرام سے بچنا ہے حرام نہیں کھانا ہے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ حرام صرف چوری کیا ہوا مال حرام ہوتا ہے نہیں حرام بہت سارے حرام یہ بھی ہے کہ مثال کی طور پر میں جو کماتا ہوں اگر اس میں اگر خمس واجب ہوتا ہے اور میں خمس ادا نہیں کرتا ہوں تو وہ مال بھی کیا ہے میرے لئے حرام ہے اگر میرا مال ہے پاک ہے پاکیزہ ہے مگر اس کا میں خمس ادا نہیں کرتا ہوں تو وہ مال میرے لئے کیا ہوگا جی حرام ہوگا اگر آپ کے پاس پانچ ہزار روپیہ ہے اور سال گزر گیا ہے اور یہ پانچ ہزار روپیہ آپ کا منافع ہے اس پر آپ اگر خمص نہیں دیتے ہو تو یہ پانچ ہزار آپ کے لئے کیا ہے جی حرام آپ استعمال نہیں کر سکتے اب یہ حرام کھانے سے کیا ہوتا ہے حرام کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام مولا اکثر کئی دفعہ روایات ملتا ہے کہ کئی دفعہ لشکر عمر سعید کی طرف گئے وہاں بے وعظ و نصیحت ہو خجد تمام ہو مولا جب وہاں پہنچے تو انہوں نے جو لشکر میں جو تھے انہوں نے شور و شرابہ شروع کیا تاکہ امام کچھ بول نہ سکے امام کے ارشادات لوگوں تک نہ پہنچ سکے سب نے شور کیا امام جب واپس تشریف فرماتے ہیں تو حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہے یہ کیا ہوا یہ لوگ کیوں نہیں سن رہے آپ کو امام نے ارشاد فرمایا مولی اتبتونہم من الحرام ان کے پیج حرام سے بر چکے ہیں اس لیے حق بات انہیں سنائی نہیں دیتی حق بات کو یہ لوگ نہیں سنتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام جب بھی بازار کنفہ میں جاتے تھے مولا یہی ندا دیتے تھے الفقہ سم المعجر پہلے فقہ سیکھو پھر تجارت کرو ایسا نہیں ہے کہ بغیر فقہ جانے آپ تجارت کرو پہلے فقہ سیکھو کہ ہماری فقہ میں کس و کار کیسا ہے ہماری اقتصاد میں احکامات کیا ہے پہلے یہ سیکھو پھر اس کے بعد کیا کرو جی بزنس کرو اس کے بعد مثال تجارت کرو خداوند متعال انسان کو رزق ادا کرتا ہے حرام اگر کوئی شغل حرام ہے کوئی فعل حرام ہے کوئی کاربار حرام ہے تو اس سے کنارکش ہونا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پھر کہاں سے کھائیں گے ہمیں پھر رزق کہاں سے ملے گا نہیں خداوند متعال رزاق ہے رزق نہیں رزاق رزاق یہ صفت مبالغہ ہے بہت زیادہ رزق دینے والا حضرت موسیٰ کو حکم ہوا اے موسیٰ اس پتھر کو توڑو شگافتہ کرو حضرت موسیٰ نے ایک پتھر کو توڑا تو اس پتھر کے درمیان ایک کیڑا تھا اور اس کے موں میں بھی ایک لکمہ تھا اور حضرت موسیٰ نے کہا باری الہ اس پتھر کے بیچ میں اس کو رزق کیس نے عطا کیا حضرت خداوند متعال کی طرف سے ندائی اے موسیٰ تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ حشرات الارض کیا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ نے کہا باری الہ میں نہیں جانتا کیا کہہ رہا ہے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ اللہ اللہی لا ینسانی و یرزقنی اس ذات کا حمد و سنا ہے جس نے مجھے نہیں بولا اور مجھے رزق عطا کیا عزیزان محترم ایک افت ہے افت شکم یعنی انسان کے شکم حرام سے باق ہو حرام صرف چوری شدہ مال حرام نہیں ہے حرام یہ بھی ہے کہ اگر خمص نہ دیا ہو تو وہ مال بھی کیا ہے جی حرام ہے اگر زکاة کے تمام شرائط واجب ہو تمام شرائط پورے ہو اور زکاة نہ دیا ہو تو بھی وہ مال کیا ہے جی حرام ہے حرام جب کھائیں گے تو کیا ہوگا حرام جب کھائیں گے تو واجبات میں انسان سست ہو جاتا ہے واجبات ادا نہیں کر سکتا یعنی حرام کے اپنے اثرات ہوتے ہیں حق کو نہیں سن سکتا انسان معارفت نہیں آتی کس وجہ سے حرام کھانے کی وجہ سے ایک مرتبہ ضرورت پڑے محمد والے محمد آیت اللہ گلپگانی جب شروع دور میں ایران گئے تھے نجف گئے تھے تو وہ نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف پہنچا اس فہان سے میں نجف گیا تھا 25 سال کی عمر میں اور اس فہان میں میں اچھا پڑھتا تھا اچھی عبادت میری تھی یعنی بہت اچھی طرح سے زندگی گزار رہا تھا جب میں نجف الاشرف میں پہنچا تو وہ تمام توفقات سلب تھیں نہ میں نماز شب میں وہ لقت ہے نہ وہ عشق ہے نہ وہ خدا سے مناجات ہے وہ تمام چیزیں میں کھو چکا تھا نہ درس میں نہ تدریس میں دل لگ رہا تھا میں نے سوچا اب مولا کے قریب آگیا ہوں پھر بھی مثال یہ توفقات مجھ میں نہیں ہے جب میں اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں اس فہان میں تھا اس وقت یہ تمام توفقات میرے ساتھ شامل حال تھی اب یہاں آنے کے بعد یہ تمام چیزیں سلب ہو چکا ہے کیوں آخر سوال کی اپنے آپ سے پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں نجف اشرف کو چھوڑ دوں گا اور اس فہان اپنے علاقے واپس آ جاؤں گا پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا سامان باندھا بیکنگ وغیرہ کی واپس جب میں آنے لگا تو سید احمد کربلائی بہت بڑے عالم دین گزرے ہمارے وہ ملے انہوں نے مجھ سے کہا اے بیٹے کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا کہ میں جب اسفہان میں تھا میں طالب علم ہوں دینی طالب علم ہوں اور جب میں اسفہان میں تھا میں نماز شب میں رقت ہوتی تھی بہت یعنی توفیقات خیر شامل حال تھا سب چیزیں یعنی درست طریقے سے میں انجام دیتا تھا مگر یہاں پہنچنے کے بعد ان چیزوں میں وہ مزہ وہ لذت نہیں رہا وہ آنسو نہیں آتے جو وہاں مجھے آتا تھا تو سعید احمد کربلائی کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ مکاشفہ رکھتے تھے وہ علم عرفان میں بہت آگے تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے آپ گوشت کہاں سے خریدتے ہو اس نے کہا کہ میں گوشت فلان جگہ سے خریدتا ہوں تو سعید احمد کربلائی نے ان سے کہا کہ اس سے گوشت جب بھی خریدو اس گوشت کو صحیح سے پاک کرنا کیوں کیونکہ یہ زبیحہ کے گردن کو نہیں دوتا ہے اور ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں جتنی جگوں پر میں گیا ہوں دیکھا یہی ہے کہ جہاں پر زباہ کیا جاتا ہے جانور کو اس کے گردن کو پاک نہیں کیا جاتا ہے اور جب گردن کو پاک نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے جسم میں جتنا بھی خون باقی رہ جاتا ہے وہ تمام خون بھی کیا ہے جی نجس اور ہمارے یہاں پر جتنے بھی چکن شپس ہیں جہاں پر مرغیاں بیشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ زباہ کرتے ہیں اس کے گردن کو پاک نہیں کرتے ہیں اس کو ڈرم میں ڈالتے ہیں ڈرم میں کیا ہو جاتا ہے جی وہ پورا خون اس گوشت پر لگ جاتا ہے اور وہیں گوشت اسی کو بگدے پر رکھ کے اس کو کٹتا ہے سامنے کسٹمر ہے جو بھی ہے اس کی طرف چھینٹے ہیں جی پھر اس کے بعد اسی نجس ہاتھ سے وہ زبان پر ہاتھ لگاتا ہے تھیلی نکال کے مثال گوشت وغیرہ رکھ کے آپ کو دیتا ہے آپ کیا کرتے ہیں مثال گھر لے آتے ہو وہ گوشت کیا ہے جی نجس ہے یہ ہمیں نہیں معلوم اکثر کو نگی معلوم بہت سارے آپ میں سے جانتے ہوں گے مگر اکثر جو ہے نہیں جانتے خون نجاسات میں سے ایک نجس ہے خون جب تک اس کو پاک نہیں کریں گے آپ پاک نہیں کھا سکتے نجس چیز بھی کھانا کیا ہے جی حرام ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے خدا نخواستہ جوری کریں یا مثال خدا نخواستہ جا کے رشوت لے یہ چیز بھی کیا ہے جی کھانا حرام اس کو پاک کیے وغیر انسان کھاتا ہے تو حرام ہے تو آگئے سعید احمد کربلائی نے یہ فرمایا بیٹا یہاں سے جب بھی گوشت لو اس گوشت کو صحیح طریقے سے اس کو پاک کرو پھر اس کے بعد اس گوشت کو تناول کرو پھر حیط اللہ گل بغانی کرتے ہیں پھر میں نجح میں رکا اور جو ہدایات انگوں نے دی تھی اس پر عمل کیا میں پھر سے پہلی والی حالت میں آگیا نماز شب میں مثال آنسو بھی تھے رقت بھی تھی یہ تمام چیزیں ہیں کس وجہ سے حرام سے بچنے کی وجہ سے ایک مرتبہ ضرور پڑھے محمد یہ تھا جی افت بطن یعنی شکم انسان کو بچانا حرام چیزوں سے اور ایک ہے افت فرج یعنی اپنے شرمگاہ کو حرام کاموں سے بچانا ہمارے ہاں ہمارے ہاں کیا تقریباً ہر جگہ ایسا ہے مشکل یہ ہے انگیزہ جنسی بہت ہے معاشرے میں تحریک جنسی جوانوں کو محرک کرنے والی چیزیں معاشرے میں بہت سوشل میڈیا ہے خواتین ہیں مثال بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا بہت سارے عوامل ایسے ہیں جن سے جوان متحرک ہے جوانوں میں تحریک ہے اب محرک جوان کے لیے کیا چاہیے اب اس کو حلال طریقہ جب نہیں ملتا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنی افت سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے بعض افراد ہش رہے ہیں یہ ہشنے کی بات نہیں ہے یہ مصیبت ہے معاشرے کی مصیبات میں سے ایک مصیبت یہ ہے دیکھیں فقرِ مالی ہو اگر انسان فقیر ہو پیسہ نہ ہو برداشت کیا جا سکتا ہے فقرِ جسمی ہو مثال معذور ہو انسان برداشت کیا جا سکتا ہے مگر فقرِ جنسی ہو وہ انسان وہ برداشت نہیں کرتا فطری چیز ہے جب تک اس کے لیے راہِ حلال جو راستہ حلال ہے اس کو نہیں کھولتے ہمارے معاشرے میں کیا ہے تعددِ ازدواج یہاں پہ حرام مانا جاتا ہے مثال اگر کوئی دو شادی اگر کرنا چاہے تو معاشرے میں اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جائے اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے اب وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا ہمارا معاشرہ ہے ہم نے بنایا ہے یہ میارت یہ کیا ثقافتِ اسلام ہے یا ثقافتِ انڈیا ہے ثقافت دوسروں کی ثقافت ہم اپنا رہے نا وگرنا دینِ اسلامِ مبین میں آپ لوگوں خدمت میں ایک مثال ارض ہے اگمت کو درود پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو یہ مثال یہ ہے کہ حضرتِ ایک خاتون ہے میں نام بھول گیا مولا امیر المومین علیہ السلام کی زوجہ ہے پہلے حضرتِ جعفرِ تیار کی زوجہ تھی حضرتِ جعفرِ تیار شہید ہوتے ہیں اسما بنتِ امیس شہید ہوتے ہیں تو خلیفہِ اول کی عقد میں نکاح میں آجاتے ہیں پھر اس کے بعد خلیفہِ اول کے رہلت کے بعد مولا امیر المومین علیہ السلام اپنے عقد نکاح میں لے آجاتے ہیں یعنی کہ ایک خاتون دیکھیں تین تین شادیاں کر رہی ہیں ہمارے معاشرے میں ہم نے کیوں روکا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں اگر مرد دو شادی کرنا چاہے اسے اجازت ہونی چاہیے کیوں نہیں اجازت ہے خاص کر آپ سعدات میں جہاں پہ رشتہ ملنا اتنا مشکل ہے آپ لوگوں کو مثال اس چیز کو آگے کرنا چاہیے کیونکہ اسلام ہے شریعت ہے حکمِ اسلام حکمِ شریعت حکمِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امام نے ایک شادی پہ اکتفاہ نہیں کیا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ بہت سارے جو خواتین جو ہماری ماہِ بہنیں مثال زندگی میں تنہا ہے ان کا سہارہ بنے یعنی بہت بڑا گناہ ہے بغیر شادی کے رہنا چاہے مرد ہو چاہے زن ہو بہت بڑا گناہ ہے مَنْ رَغِبْ مَنْ عَرْضَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنَّا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے جس نے میری سنت سے روگردانی کیا وہ مجھ سے نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے عزیزان محترم یہ مسائل فقرِ بطن ہوں عفتِ بطن ہوں یا عفتِ مثال طور پر فرج ہو یہ چیزیں اس روایت کے مطابق امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہے جو بطن سے بھی عفیف ہے اور فرج سے بھی شرمگاہ سے بھی دامن بھی اس کا پاک ہے تو دعا کرتے ہیں باری الہہ ہم سب کو اس حدیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باری الہہ بحق محمد و آل محمد صاحب خانہ کے اس صحیح کوشش پر اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے